اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے دے سکھانے اللہ پاک برکت دے آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں آمین سمہ آمین مارکر جیسی آئس کریم گھر پر بنانا بہت ہی آسان ہے جہاں دوستو آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے سٹرابیری آئس کریم بہت ہی ازی ریسپی ہے دو ہی چیزیں چاہیے سے بنانے کے لیے نو کوکنگ نو مشین کیسے تیار ہوئی ہے یہ سٹرابیری آئس کریم تو چلیے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئس کریم تیار کرنے کے لیے ایک پیالی تازہ اور فریش سٹرابیری لیں گے پانی سے اچھے سے واش کرنے کے بعد پہلا کام ہم نے ان کا چھلکا ریموف کر لینا ہے اس طرح سے سٹرابیری کا چھلکا ریموف کرنے کے بعد ہم انہیں فریش کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ان کی کٹنگ کریں گے کٹنگ ہم ان کی چھلکی مدد سے بلکل ہی بارک بارک انہیں کٹ کریں گے یہ اندر سے بہت زیادہ جوسی ہوتی ہے تو اس طرح سے اس کی کٹنگ کر کے ہم ان کا پیس تیار کریں گے آپ چاہے تو بلینڈر یا چوپر کی ہیلپ سے ان کا پیس تیار کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جن کے پاس بلینڈر یہ چوپر نہیں ہے تو وہ بھی اس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کو کٹنگ کر کے انہیں تیار کر سکتے ہیں کٹنگ آپ نے بلکل ہی بارک بارک کرنی ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے اور انہیں اچھے سے تیار کرنے کے بعد ہم انہیں ٹرانسفر کریں گے ایک پلیٹ میں اور کور کر کے ہم رکھ دیں گے یہ کام ہمیں پہلے کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم آئس کریم بنائیں گے تو اس میں ایزی ہو جائے گا اور اب آئس کریم بنانے کے لیے ہمیں دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے فریش کریم اور کنڈینس ملک ہر مارکٹ میں آویل بل ہوتا ہے ہر جگہ ایزیلی مل جاتا ہے ہاف کپ فریش کریم کو ایک باؤل میں ٹرانسفر کریں گے 20 سے 25 منٹ تک ہم اسے اچھے سے ویس کی مدد سے بیٹ کریں گے اگر یہ تھنڈی ہوگی تو بہت ہی جلدی سے بیٹ ہو جائے گی اگر تھنڈی نہ ہو تو اس کے نیچے کسی برتن میں آپ برف لیں اور اوپر یہ باؤل رکھیں اور اسے بیٹ کریں 2 ٹیبل سپون ہم نے اس میں شگر پاوڈر کا یوز کیا ہے اب دیکھیں یہ بیٹ ہو کے تیار ہو گئی ہے ہاف کپ جو ہم نے کنڈینس ملک لیا تھا وہ اس میں ڈالیں گے اور جسٹ ہم نے اسے مکس کرنا ہے اب ہم نے اسے بیٹ نہیں کرنا مکس اچھی درہ سے ہم اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد جو سٹوبری کا ہم نے پیس تیار کیا ہے وہ اس میں جائے گا اس میں اچھا خاصا کالر ہوتا ہے تو ہم اس میں فوٹ کالر کا یوز بلکل نہیں کریں گے ویڈیو میں آپ کو اس کا کالر تھوڑا لائٹ لگے گا لیکن ہمارے لیے یہ بیسٹ ہے تو دیکھیں اچھا خاصا اس میں کالر آ چکا ہے مکس کرنے کے بعد اور ہم نے اسے اچھے سے مکس کر کے تیار کر لیا ہے اب یہ آئس کریم دیکھیں جھڑپٹ سے بلکل تیار ہو چکی ہے آئس کریم کو جمعنے کے لیے ہم کوئی بھی ایر ٹائٹ جار لیں گے جس میں آپ آئس کریم جمعیں وہ ایر ٹائٹ جار ہونا چاہیے آئس کریم ٹرانسفر کرنے کے بعد اب اسے پیک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس میں برک بلکل بھی نہ آئے ایک سمپل سا ہم نے شوپر لیا ہے اور سب سے پہلے اس شوپر کو ہم اس کے اوپر اس طرح سے سیٹ کر لیں گے بہت ہی آسان ہے اس طرح سے سیٹ کرنے کے بعد ایک دوسرا ہم شوپر لیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے اوپر سے ہم اسے کور کر دیں گے اسی طرح سے چاروں طرف سے ہم اسے پیک کر لیں گے اگر زیادہ گرمی کا موسم ہے تو آپ اسے پوری رات کے لیے رکھیں اور یہاں پر ہم نے اسے چھے سے آٹھ گھنٹوں کے لیے رکھا تھا آئس کریم اچھے سے تیار ہو چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی شان ہے دوستو ایک دم پرفیکٹ آئس کریم بن کر تیار ہوئی ہے ذرا برابر اس میں برف نہیں ہے دیکھیں ہم نے اسے گھر پر بہت ہی آسانی سے تیار کر لیا ہے تو آپ بھی بنائیں یہ ریسپی ہاپ کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو بنائیں انجوائی کریں فیملی کو انجوائی کروائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ